بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روایتی لائبری کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ ایک لائبری کے اندر جاتے ہیں اور کسی بک کے حوالے سے انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بک اس لائبری کے اندر ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ کو ایک کیٹلوگ باکس موجود ہوتا ہے لائبری کے اندر وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کیٹلوگ باکس کو آپ چیک کر لیں کیٹلوگ باکس میں آپ چیک کرتے ہیں اس کے بعد ایک ایک ایکسیشن ریجسر یا سٹاک ریجسر ہوتا ہے اس میں سے مٹیریل کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے انفرم فرام کر دیتے اب وہ جو روایتی انداز تھا کٹلوگ باکس اور جو اکسیشن ریجسٹر اس کو کیا کیا گیا ایک کمپیوٹر کے تھرو سارٹویر کی مدد سے اس کو آٹومیٹڈ کر دیا گیا وہ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹر میں ڈال دیا گیا اب اس صورت میں کیا ہوا کہ جب آپ لائبری میں جاتے ہیں ایک آٹومیٹڈ لائبری میں جاتے ہیں تو وہ جتنا بھی جو بھی ریکارڈ تھا ان کا جتنا بھی ریکارڈ اس لائبری کے اندر مجود تھا وہ کمپیوٹر میں مجود ہے آپ کو ایک تو ایک سہولت دی جاتی ہے کہ کٹلوگ سرچ کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹرائز کٹلوگ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے اوپر خود سے سرچ کر سکتے ہیں پھر ایک اور سہولت دے دی گئی کہ اس کو او پیکٹ میں ڈال دیا گیا آن لائن پبلک اکسیس کٹلوگ بنا دیا گیا کہ آن لائن پبلک اکسیس کٹلوگ کے تھو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر اس لائبری کے اندر جو بھی میٹیریل ہے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کی بیبلیوگرافیکل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں آن لائن پبلک اکسیس کٹلوگ کے حوالے سے اوپیک کے حوالے سے اسی چینل پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو مجود ہے کہ سرچ کس طرح سے کرنا ہے ہوتا کس طرح کا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک اوپر آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے اور لائبری کو آٹومیٹڈ بنانے کے لیے ہمیں جن سافٹوئیر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کوہا ہے سلیمز ہے لیمز ہے یہ کچھ جو ہیں وہ مشہور سافٹوئیر ہیں جن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے حاصل پر کوہا کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سافٹوئیر ہیں جو آٹومیٹڈ لائبریری کو کریئٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھ لیتے ہیں ڈیجیٹل لائبریری ڈیجیٹل لائبریری تھوڑا سا اگر اس کے الفاظ کے اوپر بھی اگر کیا جائے جو بھی چیز آپ سے پوچھ جائے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اگروں فکر کریں تو چیزیں آپ کو وہاں پہ ہی کلیر ہو جاتی ہیں تو ڈیجیٹل لائبریری کے ایسی لائبریری ہوتی ہے کہ جس میں تمام تر مٹیریل تمام تر ریسورس جو ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں مجود ہوں فار اگزمپل کہ ایک لائبریری میں فیزیکل بک پڑی ہے جس کو آپ فیزیکلی اٹھا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں ان میں آپ بک کو دیکھ رہے ہیں اب اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل لائبری کے اندر جو ہماری فیزیکل بک ہے اس کو اٹھا کے سکینر کی مدد سے سکین کر لیا جاتا ہے سکین کرنے کے بعد اس کی ای فارم بنا لی جاتی ہے پی ڈی ایف اس کو بنا لیا جاتا ہے اور وہ بک پی ڈی ایف کی صورت میں بن جاتی ہے وہ جو پی ڈی ایف کی صورت میں ہوتی یا اس کو ہم ڈیجیٹل بک کہتے ہیں اور ایسی لائبری جس میں اس طرح کا ڈیجیٹل فارمیٹ کا مٹیریل موجود ہوتا ہے اس کو ڈیجیٹل لائبری کہا جاتا ہے اور ڈیجیٹل لائبری کو مینج کرنے کے لیے جو ساوٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں وہ ڈی سپیس ہے کلبری ہے ایبری ہے اور گرین سٹون ہے یہ ان ساوٹ ویئر کا استعمال کر کے ڈیجیٹل لائبری کو بنایا جاتا ہے اب ڈیجیٹل اور آٹومیٹڈ لائبری میں جو بنیادی فرق ہے کہ آٹومیٹڈ میں جتنا بھی مٹیریل کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن ہے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا جاتا ہے جبکہ ڈیجیٹل لائبری میں جتنا بھی مٹیریل ہے اس کو فیزیکل فارم سے ہم لیکٹونک فارم میں کنولٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل لائبری کہلاتی ہے ہاں جی تو میڈیئر ویورز اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی انفرمیشن حاصل ہوئی ہے تو اس کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر ہوگی آپ سے ملاقات اللہ حافظ اور میرے ساتھ مل کر بول دیجئے پاکستان ہمیشہ پہندباد